اس کا سامنے آنا مطلب عارتھک طور پر بڑی اپلبدی ہو سکتی ہے بھارت کے لیے چھے کورونا مریضوں پر سفل پرکشن کیا گیا ہے جو خبر آ رہی ہے ویکسین کے شروعاتی رتیجے سکاراتمک پائے گئے ہیں پی جی آئی چنڈی گھڑ میں چھے مریضوں کو یہ ویکسین لگایا گیا اور سب کی حالت بہتر ہوئی ویکسین کے بعد بھارت میں ویکسین کا سفل پرکشن پی جی آئی چنڈی گھڑ میں سفل پرکشن کیا آپ آنے والے دنوں میں ویکسین ملنا شروع ہو جائے گا مطلب بیماری سے بچاو کا راستہ تیار ہو جائے گا کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا ویکسین اس بیماری سے بچاو ڈھال کا کام کرتا ہے کیا وہ ہمیں ڈھال مل گیا ہے پی جی آئی چنڈی گھڑ سے اس وقت جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہی ہیں بہت بڑی خبر چھے کورونا مریضوں پر کورونا کے ویکسین کا سفل پرکشن کیا گیا ہے نتیجے سفل رہے ہیں شروعاتی نتیجے سفل رہے ہیں ایک ٹرائل کا پروسس ہوتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں ٹین درزن کے قریب دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں سرکاری سنسطان لگے ہوئے اور بھارت میں بھی کئی سنسطان اس کی خوج میں ویکسین بنانے کی خوج میں لگے ہوئے تھے لیکن یہ پہلے پہلا جو ہے پہلی سفلتہ ملتی دکھائی دے لیے پی جی آئی چنڈی گھڑ کو بڑی خبر اس وقت کی ویکسین کا سفل پرکشن پی جی آئی چنڈی گھڑ میں آپ کو بتائیں کہ پی جی آئی دیش کا بہترین سنسطان ہے تین کینڈ سرکار کے بڑے سنسطان ہیں میڈیکل سے جڑے ہوئے All India Institute of Medical Sciences ڈلی پی جی آئی چنڈی گھڑ اور پی جی آئی پونڈی چیری اور یہ تین سنسطان کینڈ سرکار سے فنڈیڈ اور سنچالیت ہوتے ہیں اور دیش کے پریمیر انسٹیچوٹس ہیں یہ اور یہیں پہ سے بہتر کور نکل کر آ رہے ہیں امیش شرمہ ہمارے سنسطان چنڈی گھڑ سے جو کہے ہیں امیش کیا یہ جانکاری نکل کر آ رہی ہے یہ دیکھیں بڑی ایک رہات کی خبر کہیں بڑی ایک سکون کی خبر کہیں کہ پی جی آئی چنڈی گھڑ سے نکل کر جو آئی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے جب دیش کے تین بڑے اسپتالوں کو ایم ڈیو ویکسن کے ٹرائل کا جمعہ ساپا گیا تھا تو پی جی آئی چنڈی گھڑ سے جو خبر نکل کر آئی وہ یہ نکل کر آ رہی ہے کہ چھ مریضوں پر اس کا ٹرائل ہوا اور اس کی جو پرنام یعنی کہ جو رہات کی بات ہے کہ ان مریضوں پر اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ یہ شروعاتی ایک طرح سے ٹرائل کا پہلا یہ آپ چرن کہہ سکتے ہیں شروعاتی جو ان کو سنکیت ملے پی جائے کو وہ بہت اچھے اور یعنی کہ آگے اس ٹرائل کو بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر شروعاتی سنکیت اچھے ہوں تو آگے بھی ٹرائل اس کا چلے گا تو ابھی چھ مریض ہمارے پاس یہ فکتہ جانکاری ہے کہ چھ مریضوں پر یہ ٹرائل کیا گیا اور ان کو اچھا ایک پی جائے کو سنکیت ملا ہے آگے بڑھنے کے لیے اور اس میں ایک بات اور ایڈ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ جو ویکسین ہے یہ بیسکلی ایمیون بوسٹر ہے اور کرٹیکل پیشنٹ کو دی جاتے ہیں کیونکہ وائرس پہ اگر آپ لڑھیں گے تو بوسٹ کرنا ہے تو یہ شروعاتی جو ہمیں جانکاری ملی کہ چھ مریضوں پر اس کا بھی ٹرائل کیا گیا اور نتیجے جو ہیں وہ سکرات مک رہے ہیں تو کیا آگے اس کا راستہ کیا ہے مطلب کہ کتنا اور وقت لگ سکتا ہے اس کو کب سے مریضوں کو یہ ملنا شروع ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ ابھی جب یہ ٹرائل شروع ہوا اور خاص کر کیونکہ پیشنٹ کی اس میں کنسینٹ سے ہی ہوتی ہے اگر پیشنٹ کنسینٹ دینے کی حالت میں نہیں ہوتا تو اس کے اٹینڈنٹ سے یہ کنسینٹ دی جاتے یعنی کہ ان سے یہ انمتی لی جاتی ہے تو فلال جن چھ مریضوں کو پر یہ کیا گیا ہے اب آگے کسنا سے بڑھا جائے گا کیونکہ آگے جب پہلی اسنکیت آپ کو اچھا ملا تو نیچولی اس پیش کو آگے وہ کنسیڈر کرے گا مجھے لگتا کچھ دنوں تک شاید پی جائی اوفیشیل کی سرکار کی جانکاری میں آ کر اگر اسے بڑی خوشنہ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اب اس کا شروعاتی چرن ہے تو آگے پی جائی مجھے لگتا ابھی اور اس پر ٹرائل پر کام کریں کچھ اور مریضوں کو دے گا اور جیسے جیسے ان کو پرنام ملتے جائیں گے شاید ایک ڈیادا کٹھا کر کر شاید تب وہ ایک آفیشیل اس پر آگے پاس کریں ایک پورا پروٹوکال ہوتا ہے کسی بھی ویکسین کو پہلی بار پریکشن کا پورا پروٹوکال ہوتا ہے اور ان کئی چرنوں سے گزرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی اسے عام طور پر استعمال کے لیے بازار روپ لپ کرائے جاتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا تو اس پروٹوکال میں کب کہاں سے نکل کر یہ کب تک آ پاتا ہے سامنے لیکن اس وقت شروعاتی نتیجے شکراتما کے لئے